اسلام علیکم پھر اس نے اپنے دیں سب سے باری باری بات کر کے دیکھ لی تھی شامیر، علیشہ، چچی زینب کے فیصلوں سے وہ باہبر تھی بابی کسی بھی جانب نہیں تھی ماما پاپا اور ابیشہ نے بھی اس معاملے میں چپساد رکھی تھی اگر وہ راضی نہیں تھے تو انہیں انکار بھی نہیں تھا جبکہ عزر بھائیہ، بڑی امی اور شازر ایک طرف تھے وہ ہنوز اپنے فیصلے پر برقرار تھے بڑی امی اور عزر بھائیہ پرانی دشمنی کی بابت انکار کر رہے تھے اور شازر زد کی بنا پر اڑا ہوا تھا دوسری طرف اس کی کراچی نشا سے فون پر بات ہوئی تو وہ کافی پریشان تھی اس ساری صورتحال پر رو بھی رہی تھی اس کی آواز سن کر وہ بھی اندر تلق متفکر ہو گئی ہر طرف سے ناومید ہو کر اسے شانزہ کا سہارا لینا پڑا اس کا حیال تھا کہ شانزہ شازر کو ضرور قائل کرے گی مگر اوڑوں کی طرح اسے بھی موں کی کھانی پڑی لو بھائی میں نے تمہاری خواہش پر شازر سے بات کر کے دیکھ لی ہے کئی بار سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے مگر شازر ہے کہ رضا مند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا وہ روٹین کے مطابق مدرس سے آئی تھی کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے جیسے ہی سوہیب و نیشا کا مسئلہ چھیڑا تو وہ مایوسی سے سر ہلانے لگی اب کیا ہوگا وہ مایوسی سے سوچنے لگی آپ نہیں جانتی شانزہ یہ دونوں واقعی مخلص ہیں ایسے میں اگر ان دونوں کی یوں ہونسلہ شکنی کی گئی تو یہ انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے تم ہود بات کر کے دیکھو شائع شازر تمہاری بات مان جائے جہاں تک حویلی والوں کو راضی کرنے کا تعلق ہے تو وہ مجھ پر چھوڑو وہ سب میری بات مانتے اور سمجھتے ہیں میں انہیں راضی کر لوں گی تم شازر کو منانے کی کوشش کرو وہ صرف زد کی بنا پر اپنی بات پر قائم ہے اگر مان گیا تو ٹھیک ورنہ لڑکی اس کی ماں بلکہ سارے حویلی والے تقریبا نیم رضا مند ہیں ہی تو لڑکے والوں کو ہاں کہہ دیں میرا حیال ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کے لئے سب پریشان ہوں کاش اتنے پڑے لکھل اور سمجھدار شازر کو اتنی عقل آ جائے تو وہ یہ نام نہاد زد چھوڑ کر مان جائے اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط تھا وہ ماضی کا حصہ تھا اگر انسان ماضی کو یاد کر کے اپنے حال کو تباہ کرتے رہیں تو پھر گزار چکے ہم زندگی یہ دشمنی کسی نہ کسی جگہ جا کر ختم تو ہونی ہے پھر آج کیوں نہیں جبکہ محالف پارٹی آج ہود یہی چاہتی ہے میں ملک سحیب سے مل چکی ہوں ان کی عورتیں بھی میرے پاس مدری سے آتی رہتی ہیں بہت اچھی اور سلجی ہوئی ہیں اپنے مردوں کے برعکس بہت سلجو ہیں تم پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ پر سب چھوڑ دو انشاءاللہ وہ جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا میں تو شازر کے حق میں دعا ہی کر سکتی ہوں وہ سنجیدگی سے اسے سمجھاتی نہیں وہ خود بھی یہی چاہتی تھی دونوں کے حیرالات آپس میں کافی ملتے جلتے تھے وہ بہت جلد شانزہ کے سمجھانے پر مطمئن ہو گئی اس وقت لاؤنج کے دوسرے کونے میں سب ہی جمع تھے علیشہ کی سسرال والے اس کی طریق لینے آ رہے تھے سب اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ نکاح رمضان میں ہو یا عید کے بعد کیونکہ رمضان شروع ہونے میں بھی دس دن باقی تھے سب بھڑ چڑھ کر اس بحث میں حصہ لے رہے تھے وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ناکام کوشش کرتی سب کی باتیں سن رہی تھی تب ہی سوفے کے قریب سٹینڈ پر رکھے فون کی گھنٹی بھچ اٹھی مشال نے آواز پر ناگواری سے اپنے کانوں پر کشن رکھ کر خود کو سویا ہوا ظاہر کیا مسلسل بیل ہونے پر شامیر نے اٹھ کر خود فون اٹینڈ کیا تھا دوسری طرف شازر تھا شامیر کی گفتگو سے اندازہ لگاتے ہی کشن ہٹا کر باگور اسے سننے اور دیکھنے لگی ارے بھابی جی ہاں وہ بھی یہی ہیں سوفے پر لیٹی ہوئی ہیں بات کرواؤں وہ اٹھ کر بیٹھ گئی دوسری طرف وہ یقیناً اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا شامیر اسے اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر ریسیور تھما کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اسلام علیکم ریسیور کان سے لگا کر کی نکھیوں سے شامیر کو بھی دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا دونوں کے تعلقات سب کے سامنے تھے اسی لیے سب اس سے شازر کے متعلق کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے تھے اب جب سے اس نے خود کو بدلا تھا تب سے سب کے ذہنوں میں دونوں کے مستقبل کے متعلق آئندہ خوش حیالات آنے لگے تھے والیکم سلام کیسی ہو مشال وہ بہت اپنایت سے پوچھ رہا تھا ٹھیک ہوں کیوں فون کیا بہت سنجیدگی سے اس کی اپنایت کو نظر انداز کیے پوچھ رہی تھی یہ پوچھنے کے لیے کہ تم نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا میرا خیال ہے اب چچا جان بلکل ٹھیک ہو گئے تمہیں ان کی طرف سے اب کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی تم اتنی دیر کر رہی ہو جو بھی فیصلہ کیا ہے تم نے پلیز مجھے بتا دو میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں مگر تم نے اس انسلے میں کوئی رابطہ ہی نہیں کیا آخر کیا چاہتی ہو تم دوسری طرف وہ کچھ الچتے ہوئے تلخی سے کہہ رہا تھا وہ اس کی تلخی محسوس کرنے لگی میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی کیوں چچا جان کی طرف سے تمہیں حطرہ تھا انہی کی وجہ سے تم نے مجھے کچھ عرصہ رکھنے کو کہا تھا اب تو تمہیں ایسا کوئی ڈرڈ نہیں ہونا چاہیے وہ شاہد دنس کر رہا تھا وہ اندازہ نہ کر سکی پلیز شازر میں نے واقعی ابھی کچھ نہیں سوچا جو بھی فیصلہ کروں گی تم آؤ گے تو بتا دوں گی کیا مطلب ہے تمہارا کہ بتا دوں گی کیا تم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا مرہم بھی ہوا پلیز شازر میں نے ابھی تک واقعی کچھ نہیں سوچا میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو بھی سوچوں گی تمہیں بتا دوں گی اور ہاں تم نیشہ اور ملک سحیب کے رشتے سے کیوں انکار کر رہے ہو سب کی بات مان کیوں نہیں جاتے یہاں سب راضی ہیں صرف ایک تم ہو جو خوامہا کی زد پر اڑے ہوئے ہو شامیر ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسی لئے وہ اس موضوع پر براہ راز اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اسی لئے بات ہی بدل ڈالی جب یہ نہیں ہو سکتا تو تم سب کیوں زد کر رہے ہو وہ تلہی سے بولا تھا مشال کو بھی اس کے نامنے ہاتھ زد نے غصہ دلایا دیا ویسے بھی غصہ تو اس کی گھٹی میں شامل تھا پھر مظاہرہ کیوں نہ کرتی کیوں کیوں نہیں ہو سکتا یہ سب وہ ایک دم کہہ اٹھی بیٹھے رہو تم یہ نامنے ہاتھ گیرتو انا کے راگ الابتے مسٹر شازر جہاں زیب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم بیٹھے ہوئے ہو ابھی تک اسی سولویں سترویں صدی میں جب اپنے لئے اتنے موڈرن حیالات رکھتے ہو تو دوسروں کے لئے بھی اپنی سوچ میں وسط پیدا کرو یہاں کوئی بھی تمہاری اس ہواں مہاں کی زد پر دھیان دینے والا نہیں ایک تم نہیں مانو گے تو یہ رشتہ نہیں ہوگا تمہیں ابھی نشاہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا احتیار نہیں ملا ابھی اس کی ماں زندہ ہے اور اللہ نے اگر چاہا تو یہ رشتہ ضرور ہوگا کر لینا جو بھی تم کر سکتے ہو اور بری طرح بل کھاتے ہوئے چبا چبا کر کہتے ہوئے بہت عرصے بعد ایک دفعہ پھر اسے چیلنج کر گئی تھی اپنی بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا شکر تھا کہ اس کی آواز بہت آہستہ تھی جو سوائے شامیر کے کسی اور نے توجہ نہیں دی تھی شامیر اس کے غصے کی زیادتی سے سرخ ٹماٹر چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا کیا ہے تمہیں اس کی شرارتی مسکراہت اسے اور غصہ دلا گئی حیرت کی بات ہے شازر بھائی کو بھی کوئی ڈانٹنے والا پیدا ہو گیا ہے ریلی یقین نہیں آ رہا آنکھیں مسومیت سے پٹ پٹائے وہ شوہی سے اس کا ریکارڈ لگانے کو بیتاب تھا وہ سختی سے اسے گھوڑنے لگی مگر غصہ گھوڑنا سب بیکار گیا اس کی آنکھوں میں موجود شوخ شرارت بڑی مسکان دیکھ کر اسے خود بھی ہسی آ گئی تھی بہت بدتمیز ہو تم پیار بڑی ہفکی سے گورتے اس نے اسے ایک تھپڑ بھی جڑ دیا اسے شامیر کو دیکھ کر ابیشہ کی قسمت پر رش آتا تھا اس قدر پاورفل پورکشش اور کچھ کچھ شوخ سا اس کی زندگی کا ہمسفر تھا وہ اسے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی تھی دونوں کی دائمی خوشیوں کے لیے ڈیروں دعائیں مانگتی شامیر آج کل فارگی تھا اور ہر وقت سب کے دماغ کھاتا رہتا تھا تین دن بعد علیشہ کے مامو اس کی شادی کی تاریخ لینے کو آ رہے تھے اس لیے اب ہر وقت حویلی میں علیشہ کے جہیز کی خوب تیاریاں ہو رہی تھی بڑی امی جس دن علیشہ کی شادی کی تاریخ رکھی جائے گی آپ اسی دن نیشہ اور ملک سحیب کی بھی بات پکی کر دیں وہ شامیر کے پاس سے اٹھ کر سب کے پاس آ کر بڑی امی کے قریب بیٹھ گئی سب اس کی بات پر چونگ کر دیکھنے لگے مشال دل تو چاہتا ہے مگر شازر بھی تو راضی ہو وہ اس ہاندان کا بیٹا ہے تو ملکوں کو بھی عزیز ہے اس کی مرضی دونوں ہاندانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اس کے بغیر یہ سب اچھا نہیں لگتا آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں شازر کی طبیعہ سے واقفتوں ہیں وہ بس قوامہ زد کر رہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ابھی اسی کا فون آیا تھا میری اس سے اس انسلے میں بات ہوئی ہے میں نے تو کہہ دیا ہے کہ جب سب راضی ہیں تو وہ بھی راضی ہو جائے میری بات سن کر ہموش رہا تھا لگتا ہے نیم رضا مند ہے بس زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا میری مانے تو آپ اپنی مرضی کریں سب خیران نظروں سے مشال کو دیکھتے رہے کتنی آسانی سے اس نے یہ بات کہہ دی تھی اور بہت عرصے بعد اس نے براہ راہ سب سے شازر کے متعلق کوئی بات کہی تھی میر کو چھپ رہنے کی تاقیت کی تو وہ سمجھ کر مسکرانے لگا یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے ابھی صبح میری اس سے اسی سنسلے میں بات ہوئی تھی تب تو وہ انکار کر رہا تھا عزر بھائی کہہ رہے تھے آپ کا حیال ہے میں جھوڑ بور رہی ہوں مشال نے نروٹے پن سے پوچھا تو انہوں نے فوراں نفع میں سر ہلایا نہیں تم غلط سمجھی ہو میں تو کہہ رہا تھا اگر اسے یوں ہی راضی ہونا تھا تو ہمیں بھی بتا دیتا خواہ محابات کا ایشو بنایا ہوا تھا انہوں نے فوراں وضاحت پیش کی آپ جو بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے مگر میں جھوٹ نہیں بھول رہی برہار شامیر سے آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی جو فون آیا تھا وہ اسی کا تھا اس سے میری اسی انسلے میں بات ہوئی تھی اس نے شامیر کو بھی گسیٹا وہ اپنی مسکراہت دباتا مشال کی سیاست کی داد دینے لگا مروائن کی آپ مجھے خواجے کا گواہ مینڈک کو بنا رہی ہیں وہ اس کے کان میں بولا تو اسے بھی ایک دم ہسی آ گئی تھی جبکہ باقی سب علیشہ کی شادی کا موضوع چھوڑ چھار اس نئے معاملے پر بحث کرنا شروع ہو گئے تھے امی شازر بھائی گاؤں آ رہی ہیں جس دن علیشہ کی شادی کے دن رکھے جائیں گے اس سے دو دن بعد ان کے دوست نیر کی شادی ہے جس میں ہمیں بھی جانا ہے کہہ رہے تھے کہ وہ آج کل بہت مصروف ہیں کوشش کریں گے کہ علیشہ کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے پر پہنچ جائیں ورنہ وہ اپنے دوست کی شادی پر ہی آئیں گے وہ بڑی امی کو بتانے لگا سب کو پھر شادی کی تاریخ یاد آ گئی وہ سب کو ایک دفعہ پھر منگنی کے موضوع سے ہٹتا دیکھ کر چچی زینب کو پکار کر کہنے لگی چچی جان میرا حیال ہے صرف شازر کی ہی بات تھی اب تو وہ بھی نیم رضا مند ہے آپ جلدی جلدی بات پکی کریں یہ نہ ہو وہ پھر اعتراض کا کوئی نیا پہلو نکال لے اس کا مصمم ارادہ چچی زینب کو قائل کرنے کا تھا پھر وہ تب ہی اٹھی جب بڑی امی سے علیشہ کی تاریخ والے دن نیشہ کی منگنی کا فیصلہ کروا لیا تھا چچی زینب ملکوں کی حویلی میں فون کرنے کے بارے میں سب سے رائے مانگ رہی تھی وہ اپنی اس کامیاب سیاست پر مسکراتے شامیر کو اشارہ کرتے باہر نکلائے وہ بھی پیچھے آتے ہی شروع ہوا وہ مسکراتے ہوئے لان کی سیریوں پر بیٹھ گئی بہت غلط کھیل کھیل رہی ہیں آپ اگر سب نے شازر بھائی کو فون کر کے پوچھ لیا تو سارا بیت کھل جائے گا خود بھی پھسیں گی اور مجھے بھی پھسوائیں گی آپ کو تو علم ہے کہ شاہ بھائی گسے کے کس قدر تیز ہیں اس معاملے میں غلط بیانی وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے بے فکر رہو تم اول تو میرا کہہ دینا ہی کافی ہے کوئی پوچھنے کی ذہمت نہیں کرے گا اللہ اللہ کر کے تو باکول میرے وہ مانا ہے اگر کسی نے یہ ہماکت کر بھی لی تو سب کو میرا نام لینا اور تمہارا بھائی چاہے اسے جتنا بھی غصہ آئے وہ میرا نام سن کر چپ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ بے فکری سے کہتی گئی شامیر تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا جی ہاں نام میں ہی اتنا دم ہے نا اس کی تنزیہ بات پر وہ مسکرائی جی ہاں میرے بھائی مشال کا انداز سراسر اسے چڑانے والا تھا سنو شامیر تم نیشہ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا تم بھی پرانے دشمنی چلانا چاہتے ہو نہیں بابی میں تو خود دل سے چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ہو جائے یہ دشمنی رشتہ داری میں بدل جائے خاص طور پر شازر بھائی جو اتنے سارے رشتے ہونے کے باوجود خود کو تنہا کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ محبت کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے میں جو کہوں گی تم بالکل وہی کرنا پھر دیکھنا تمہارا بھائی واقعی کچھ نہیں کر سکے گا اس نے اسے مزید سمجھایا وہ واقعی شازر کو اس کے رشتہ داروں سے ملانا چاہتی تھی میں تو کروں گا مگر آپ بتائیں آپ کب ان سے صلاح کر رہی ہیں بہت عرصہ نراز رہ لیا اب آپ کو ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے سارے گلے شکوے بھول کر نئی زندگی کی ابتدا کر لینی چاہیے یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا ظاہر ہے کسی کنارے لگے بغیر زندگی نہیں گزرے گی عجیب سے انداز میں مشال مسکرائی شامیر اس کی مسکراہت سے کوئی اندازہ نہ کر سکا تب ہی ابیشاہ مشال کو ڈونڈتی ادھر چلی آئی مشی آپ بھی آپ یہاں ہیں پاپا آپ کو کب سے بلا رہی ہیں مجھے کیوں خیریت وہ فوراں ابیشاہ کو دیکھنے لگی شامیر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ پزل سی ہو گئی وہ شامیر کی مجود کی میں سب کے سامنے بہت کم آتی تھی جیسے ہی اسے علم ہوتا کہ شامیر حویلے میں مجود ہے وہ کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی صبح سے آپ ان سے ملی نہیں نا اسی لئے وہ بلا رہے تھے اس نے نظریں جکائے جکائے جواب دیا شامیر اب بھی اسے دیکھ رہا تھا اوہ ہاں میں واقعی ان سے نہیں ملی ان کے پاس نہیں گئی پلیز شامیر تم کہیں نہیں جانا میں پاپا سے مل کر آتی ہوں وہ جلدی سے سر پر ہاتھ مارتی اپنا ڈبٹا سنبھالتی اندر کی طرف بھڑ گئی ابیشاہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے لپکی مگر شامیر کی آواز پر رک گئی آپ کہاں چلی ہیں وہ میں پاپا کے پاس وہ بمشکل بول پائی شامیر کے سامنے اس کی حالت ہمیشہ غیر ہو جائے کرتی تھی شاعر یہ دونوں کے درمیان مجود رشتے کی بدولت تھا ان کے پاس بھاپی جا چکی ہیں پلیز ادھر آو بیٹھو اس نے اپنے قریب سیڑیوں پر اشارہ کیا تو وہ انگلیاں چٹکھنے لگی اس کا شامیر سے رشتہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ اسے کترائی کترائی رہتی تھی وہ مجھے پانی پینہ ہے پیاس لگی ہے اس نے بہانہ تراشا تو شامیر نے اسے گھرا تمہیں میں جب بھی بلاتا ہوں یہ غیر ضروری کام کیوں یاد آ جاتے ہیں اس نے ذرا سختی سے پوچھا وہ چھپ رہی بیٹھو ادھر اس نے ابیشا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم شامیر کی پیش رف سے خوفزدہ ہوتی جٹ لون کی سیڑیوں پر بیٹھ گئی اس کی اس قدر گبراہت پر شامیر کی بے اختیار ہسی چھوٹ گئی تھی مشاہل جس قدر بولڈ اور پور اعتماد تھی وہ اتنی ہی ڈرپوک اور بزدل تھی دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا وہ بھی جیسے ہی اس کے قریب سیڑیوں پر بیٹھا وہ ایک دم پیچھے کھسک گئی شامیر نے گورا تو وہ روحانسی ہو گئی تمہیں ابیشا مجھ پر اعتبار نہیں وہ نرازگی سے پوچھ رہا تھا ابیشا کو مزید رونا آیا نہیں یہ بات نہیں ہے وہ بس میں کیا بس تم اس کی نراز نراز سی آواز سن کر وہ رونے لگی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے وہ لاکھ کوشش کرتی تھی ہم نے خود کو بہت کم پوز رکھے مگر ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتی تھی دیکھو ابیشا ہم دونوں میں جو رشتہ ہے اگر اس سے ہٹ کر تم سوچو تو ہم دونوں کزن بھی ہیں تم مجھے اپنا پرابلم بتاؤ یقین کرو میں بڑا نہیں مانوں گا اگر میں تمہیں اچھا نہیں لگتا نا پسند ہوں تو یہ بھی بتا دو میں واقعی کچھ نہیں کہوں گا اس معاملے میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں وہ اس کے رونے پر آجز آ کر بہت ہی اپنایت اور دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا ابیشا نے ایک دم چونگ کر سر اٹھایا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے اس گریز پر شامیر یوں بھی سو سکتا ہے اسے اپنے اور شامیر کے درمیان ایک خلاسہ محسوس ہونے لگا میں نے کب کہا کہ آپ مجھے پسند نہیں یا اچھے نہیں لگتے آنکھیں ساف کر کے پوچھا تو پھر رو کیوں رہی تھی یوں ہر وقت کترائی کترائی سی رہتی ہو جیسے میں کوئی ناپسندیدہ ہستی ہوں جس سے کوئی بات کرنا یا دیکھنا تمہاری توہین ہے جب کبھی بلاؤں تو جن کی طرح غائب ہو جاتی ہو بات کروں تو یوں کامتے ہوفزدہ ہونے لگتی ہو جیسے میں واقعی کوئی بدصورت دیو حیکل بود پریت ہوں جو تمہیں کھا جائے گا آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تمہارے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے وہ بہت الجا الجا نراسہ کہہ رہا تھا وہ حیران ہوتی اسے سن رہی تھی I'm sorry مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس طرح کی حرکتوں سے آپ کیا سوچتے ہیں میں نہیں جانتی کہ آپ کی نظر میں میرا کیا image ہے میں آپ کو اچھی لگتی ہوں یا نہیں مگر میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے غلط نظر سے نہ دیکھے غلط انداز سے نہ سوچے بڑے الفاظ میں یاد نہ کرے آپ بھی نہیں میں مشال آپی نہیں ہوں جو no care یا my foot کہہ کر خود کو relax کر لوں گی میرے نزدیک ان سب رشتوں کی بہت value ہے جنہیں مشی آپی اب آ کر سمجھ پائی ہیں میری خواہش تھی کہ کوئی میرے بارے میں غلط رائے نہ رکھے جس طرح مشی آپی پر یہاں آنے کے بعد ہر کسی نے نکتہ چینی کی باتیں بنائیں ان کے کردار ان کی ذات ان کی زندگی سے لے کر بات کرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر بات کو پڑکا گیا میں نہیں کہتی کہ مشی آپی بلکل درست تھی مگر ہم جس دیل سے آئے تھے وہاں کا لائف سٹائل پاکستان سے بہت چینج تھا ہمیں یہاں سیٹل ہونے میں اپنے آپ کو بدلنے میں کچھ وقت چاہیے تھا برسوں کی کاش کی گئی فصل کو ہم ایک آن میں اکھار کر نہیں پھینک سکتے تھے اس آزاد معاشرے میں ہر ایک اپنی رائے پسند اور زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ میں آزاد ہے کچھ اثر ہم پر بھی تھا میں نے اپنی سی کوشش کی کہ خود کو بلکل آپ لوگوں جیسا ظاہر کروں میری کسی بھی حرکت سے مگری پرستی کی چھاپ دکھائی نہ دے مگر بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے والا نظر انداز نہیں کر پاتا تھا جس طرح مشی آپی کو کسی نے بھی نہیں بکشا میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھی یہی انجام ہو یہاں پاکستان میں لڑکا لڑکی کی بے تکلفی کو غلط انداز سے دکھا اور پڑکا جاتا ہے جبکہ ہم دونوں تو پھر ایک چھت تلے رہ رہے ہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے میں آپ سے کہاں تک بچ سکتی ہوں میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ آپ مجھے پڑک رہے ہیں یا واقعی میرے لئے مخلص ہیں آپ سے یہ تعلق جوڑنے سے پہلے ماما پاپا نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے نہ مجھ سے میری رضا مندی طلب کی تھی اور نہ مجھے آپ کے مطلق کچھ بتایا تھا مگر اس کے باوجود میں نے ان کے فیصلے پر سر جکا دیا صرف اس لیے کہ وہ میرے والدین ہیں میرے لئے غلط کیسے سوچ سکتے ہیں آپ تو شازر بھائی کی شادی کے بعد واپس کراچی چلے گئے مگر میں یہی تھی میشی آپی اور شازر بھائی کے آپس کے تعلقات کے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں اتنا تو آپ کو بھی علم نہیں ہے سوائے چند ایک باتوں کے میشی آپی میں بہت حمد تھی وہ بہت مضبوط ہیں انہوں نے بہت خونسلے سے سب برداشت کیا تھا جبکہ میں ان کے مقابلے میں بہت کم حمد بزدل اور کم خونسلہ ہوں آپ سے متلقہ کوئی ایسی ویسی بات تو میں سہے بھی نہیں پاؤں گی میں میشی آپی جیسی زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی کوئی خواب دیکھنا چاہتی ہوں جب آپ پر نظر پڑتی ہے تو میری آنکھیں خواب دیکھنے لگتی ہیں وہ بہت آئیستگی سے آنکھیں نیچے کیے کہتی گئی تھی یہ دیکھے بغیر کے سامنے بیٹھا شخص مسلسل اسے نظروں کی گرفت میں رکھے ہوئے تھا میشال جو تو اس دوران پاپا سے ملنے کے بعد واپس آئی تھی ابیشا کے اکب نے کھڑی اس کی ساری باتیں سن چکی تھی وہ بغیر کوئی آہٹ کیے دونوں کو متوجہ کیے بغیر واپس پلٹ گئی ہم تو اس لیے تم پریشان تھی سوچتے سوچتے شامین نے ہنکارہ ابرا اس نے پھر بھی آنکھیں نہیں اٹھائیں تھی مجھ سے میرے گھر والوں سے کوئی اور شکایت ہے وہ بھی زبان پر لے آؤ بلکہ تمہارے دل میں ہمارے خلاف جو جو شکوک و شباحت اور وسوسیں مجود ہیں سامنے لےاؤ تاکہ مجھے بھی اچھی طرح علم ہو جائے کہ میری ہم سفر مجھے کس قسم کا چھچوڑا انسان سمجھتی ہے شامیر کی کچھ ہفہ ہفہ سی آواز ابری تو اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا آواز کے برقس آنکھیں اور ہی کہانی سنا رہی تھی اس نے جلدی سے پلکوں کی چلمن گرالی میں چلتی ہوں اس نے بھاگنا چاہا تو شامیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کی ٹانگوں سے جان ہی تو نکل گئی پہلی دفعہ زندگی میں کسی مرد نے یوں اس تحقاق سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور وہ بھی شامیر نے ابھی بیٹھو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو تم نے پال رکھی ہیں یہ چند ایک تو میں نے جبرن اگلوالی ابھی اور بھی بہت سی ہیں جو ابھی کلیر کرنی ہے ہاتھ کھینچ کر اس نے اسے دوبارہ ساتھ بٹھا لیا وہ خموشی سے بیٹھی رہ گئی افسوس ہوا کہ اس نے اس سے دل کی بات کیوں کہی وہ نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا اور غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس کی بات کا لبے لباب یہی نکلتا تھا اسے خود پر بھی جی بھر کر گسا آنے لگا ہاتھ ابھی تک شامیر کی گرفت میں تھا اس نے نکالنا چاہا تو اس نے گرف سخت کر لی تم نے ابیشا مجھے غلط کیس کیا ہے تم لوگوں کے پاکستان آنے سے قبل ہی میں جانتا تھا کہ میرا تم سے کیسا تعلق دیہ ہونا ہے میں اگر راضی نہیں تھا تو مجھے انکار بھی نہیں تھا پھر بعد میں میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کیا اور قبول کر لیا پھر تمہیں پڑکنے یا عزمانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم ابیشا ہو تمہیں اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے یہی بات کافی تھی تم کمال چچا کی بیٹی ہو تمہاری ذات کی خوبیوں کے پہچان اور ان کا اعتراف کرانے کے لیے یہی خوالہ کافی تھا میں نے کسی کے دباؤں میں آ کر یا زبردستی دھمکی میں تمہارے ساتھ نکاہ نامے پر دستہت نہیں کیے تھے میرا دل و دماغ نے تمہیں قبول کیا تھا تو تم سے میں نے یہ رشتہ باندھا تھا پھر تمہیں پوچھنے کی بات تو بیمائنی رہ جاتی ہے ضروری تو نہیں جو یورپی ممالک سے آئیں وہ برا ہی ہوں وہ تم جیسا بھی ہو سکتا ہے سلجا ہوا نیک سیرت وہ اس کی خوبیوں کا اعتراف کر رہا تھا وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کی آنکھوں کی بے یقینی پر مسکرہ دیا تم بہت اچھی ہو ابیشا مختلف سی بہت پیاری سی اپنی اپنی سی اور نرم تربیت کی مالک ہو تم جیسے لوگ آج کل دنیا میں بہت نیاب ہیں ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے مشال بابی کو سمجھنے میں غلطی کی مگر سارا قصور ہمارا بھی تو نہیں نکلتا کچھ غلطیاں دنستہ نہ دنستہ مشال بابی کرتی رہی ہیں مشال بابی بہت بہادر اور ذہین ہے ہر بات وشگاف انداز میں کہتی ہیں کبھی لگی پٹی نہیں کہتی ان کے نزدیک اپنی ذات بہت اہمیت رکھتی ہے ایسے لوگ بعض اوقات نقصان اٹھا لیتے ہیں یا بعض اوقات فائدہ مند رہتے ہیں جبکہ تم کچھ بزدل سی ہو مجھے دونوں قسم کے لوگ اچھے لگتے ہیں دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے بابی مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں صرف ایک خامی ہے کہ وہ برطانیہ ریٹرن ہیں اب جو میں انہیں دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں انہوں نے خود سے یہ دبابی مٹا لیا ہے اپنی ذات کے قلعے سے نکل کر ارد گرد بھی دیکھنے لگی ہیں جیسے نیشہ اور ملک سحیب کے معاملے میں ان کی غیر ممولد جذبی وہ سرابہ خوبی ہیں مجھے افسوس ہے کہ شازر بھائی ان کو سمجھ نہیں پائے دونوں کی زندگی ڈسٹرپ رہی ہے مگر اب مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ نارمل ہو گیا ہے مجھے یقین ہے کہ اب کی بار شازر بھائی جو آئے تو وہ مشال بھابی کو ساتھ لے جائیں گے دونوں کا رشتہ اتنا کچھا نہیں ہے ابیشہ کہ یوں ٹوٹ جائے تم مجھے شازر بھائی اور ہوتھ کو مشال بھابی کی سطح پر رکھ کر نہ سوچو ہم دونوں کا تعلق مختلف قسم کا ہے میں تمہیں لمبا چوڑا لیکچر نہیں دوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارے دل میں میرے مطلق جو بھی غلط فہمیاں اور شک و شباہت ہیں انہیں نکال دو ابھی شروعات ہیں ہمیں یہ وقت ملا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ تم یقیناً میرے مطلق بہت کچھ جان جاؤگی ویسے اپنے مطلق میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں بہت کول مائنٹ بندہ ہوں گسہ بہت کام آتا ہے اگر کبھی کسی بات پر نراز ہو جاؤں تو بہت جل مان جاتا ہوں کھانے پینے کا ایک حد تک شکین ہوں خوش ہراک ہوں مگر ناشکرا نہیں ہوں بہت کنایت پسند ہوں اس معاملے میں جو بھی مل جائے سبر شکر سے کھا لیتا ہوں میری پسند کے ڈشز کے مطلق تمہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میری زندگی کے مطلق بہت لمبی چھوٹی ڈیمانڈس نہیں ہیں بہت چھوٹے چھوٹے خواب ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں جو بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں ارادوں کا پکا ہوں جو ارادہ کرتا ہوں ضرور پڑا کرتا ہوں عام جاگیداروں والی محسوس سوچ نہیں رکھتا تقدیر پر شاکر ہوں ہر کام اللہ پر چھوٹ دیتا تھا اور اسے بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت اور سلجی ہوئی پیاری اور کامنی سی لڑکی میرے نام لکھتی وہ اپنی اس طریف پر ہجل سی ہو گئی چہرہ گلنار ہوتا چلا گیا شامیر دلچسپی سے اس کے سرگ گلنار چہرے کو دیکھے گیا تم شرماتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگتی ہو جیسے محبت دنک رنگ اور کر تمہارے چھاروں سو پھیل گئی ہو تمہیں بتاؤں عبیشہ کہ مجھے بارش کے بعد آس پان کے بدن پر سجے ست رنگ بہت خوبصورت لگتے ہیں زندگی بھی انہی سات رنگوں سے عبارت ہے شوہ و چنچل افسوردہ و غمزدہ شدت پسند و اختیار و انگیز محبت و نفرت سب جذبے اس دنک میں مل جاتی ہیں اور جب سب رنگ مل کر صرف ایک جذبے کا روپ دھار لیں تو محبت جنم لیتی ہے میری خواہش ہے کہ مشال بھابی اور شازر بھائی کے زندگی میں محبت دنک رنگ اوڑ کر ایسی پھیلے کہ چاروں سو خوبصورت اور موتر ہو جائے پھر زندگی کتنی خوبصورت ہوگی عبیشہ ہے نا وہ اس کی آنکھوں میں جانگتے پوچھ رہا تھا وہ شرماس ہی گئی اور بے اختیار سر ہلا دیا اور تمہیں یہ بھی نہیں علم کہ تم نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا ہے علیشہ کی شادی ہو جائے اور پھر ذرا میں خود بھی سیٹل ہو جاؤں تو پھر بات کروں گا بھابی سے کہ اب مزید انتظار نہیں ہوتا وہ اس کے چہرے کو اپنی پوروں سے چھوٹے ہوئے کہہ رہا تھا وہ مزید خود میں سمٹ سی گئی شامیر نے پہلی دفعہ ایسی کوئی لفاظی کی تھی ورنہ اس کی آنکھیں ہی بولنے کے لیے کافی تھی پلیز ہاتھ چھوڑیں مجھے جانا ہے وہ ملتجی تھی آنکھیں ہنوز جکی ہوئی تھی وہ مسکراتا رہا یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو پلیز کوئی آ جائے گا مجھے جانے دیں وہ اس کے یوں بننے پر ایک دفعہ پھر روحانسی ہو گئی اب کی باہر اس نے آنکھیں اٹھا کر شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا شامیر نے اس کی آنکھوں میں جانکا وہاں واقعی کچھ خواب سج گئے تھے تو آ جائیں میں کیا کروں اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے کسی کو کیا شامیر کو اسے ستانے میں مزہ آ رہا تھا کبرایا گبرایا سا شرمایا شرمایا سا سراپا جس پر اسے نظر ڈالنے دیکھنے اور چھو کر محسوس کرنے کے پورے اختیارات حاصل تھے شامیر پلیز ابیشہ کی آنکھیں بہنے کو بیتاب تھی وہ اس کے ہونٹھوں سے اپنا پہلی دفعہ پورا نام سن کر بے اختیار کہکہ لگا اٹھا تھا پہلی دفعہ اس نے براہ راست اس کی طرف دیکھتے اسے شامیر کہا تھا ابیشہ کی آنکھوں میں دیروں دیر موتیوں کے قطرے چمکتے دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا بزدل ہو تم بھی ابھی کچھ دیر پہلے آنکھوں میں خواب سجانے کی بات کر رہی تھی اور اب رو رہی ہو کیسے گزارا کرو گی مجھ سے کم حمد لڑکی ابیشہ نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی ہاتھ چھوٹ جانے پر شکر ادا کیے اٹھ کر اندر بھاگی وہاں سے باہر نکلتی بھاگی کے ساتھ ٹکڑا کر گرتے گرتے بچی یا وحشت سنبھل کر لڑکی کوئی پیچھے لگا ہے کیا جی ہاں نہیں وہ الٹا سیدھا بھول گئی پھر خود حس بھی دی تھی بھاگی اس کے انداز پر پرہونک کھڑی تھی وہ اس کی طرف دیکھتی فوراں اوپر سیڑیاں چٹتی چلی گئی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں